عوض باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد آج کی ویڈیو میں آپ لوگ ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں کہ جو لوگ پریشان ہیں اپنی کسی بیماری کی وجہ سے وہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا شروع کر دیجئے کم سے کم ایک ہزار مرتبہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اکثر میری چینل پہ دیکھا ہوگا میں ہر بات کو درود ابراہیمی پہ لے کر آتی ہوں کیونکہ درود ابراہیمی آپ کو اوورال فائدہ پہنچاتا ہے نہ صرف مالی حالات میں آپ کے جو بھی حالات ہوں گے ان سب میں چاہے صحت کا مسئلہ ہو شادی میں مسئلہ ہو کوئی بھی ہو سکون آ جاتا ہے اگر آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہونا ہوتا ہے تو ٹرسٹ می ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اصل میں بات کیا ہے ہم لوگ انسان جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری زندگی میں ہونے والے جتنے بھی عمل ہیں وہ دو وجہ سے ہیں یا تو بلکہ دو سے بھی زیادہ پہلی وجہ ہو سکتی ہے آزمائش یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے دوسری وجہ ہو سکتی ہے آپ کے اپنے گناہ اور تیسری وجہ یہاں پر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فیصلے جو آپ کی نظر میں برے ہیں لیکن اصل میں ان میں فائدہ ہے اور یہ جو لاسٹ پوائنٹ بتایا نا جیسے میں نے کہتا کہ دو ہی باتیں ہیں کہ دو ہی وجہ سے آپ کی زندگی میں کام ہو رہے ہیں یہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے یہ آپ پہ آزمائش ہے ٹھیک ہے اور جو لاسٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب ہو رہا اور بہتر ہو رہا ہے یہ ان دونوں اوپر والی چیزوں میں اگر آپ کے اوپر آزمائش ہے تو بہتری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ اگر اس آزمائش میں آپ جیت جاتے ہیں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا جنت میں رتبہ بڑھ گیا اصل زندگی تو وہ ہے دنیا تو کھیل تماشا ہے قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوسرا ریزن آگیا آپ کے اپنے گناہ کیا اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم تو بہت سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں اور جو بھی انسان کے اوپر حالات آتے ہیں اس کی اپنے کرتوت کے باعث آتے ہیں تو اس کے اپنے کاموں کی وجہ سے آتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ سوچیں کہ اگر دنیا میں آپ کے گناہوں کی سزا مل گئی ہے تو آپ کو آخرت میں وہ کاٹنی نہیں پڑے گی ہم لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا حقیقی زندگی ہے اور یہاں پہ جو مل رہے ہیں کچھ لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہاں جو دنیا مل رہی ہے بس یہی سب مل رہی ہے اسی کو پاڑ لگاؤ اسی کی نیہ پاڑ لگاؤ یہی پر ہی سب کچھ کرنا ہے یہاں پہ ہی ہم لوگ نہ اپنے مسئلے ٹھیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل زندگی تو وہ ہے تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کے رائح میں ہونے والی دو چیزیں ہیں ایک ہے آپ کی زندگی میں آپ پہ آزمائش ہے یا آپ کے گناہوں کی سزا ہے اور وہ دونوں میں بہتری ہے دونوں میں بہتری ہے مجھے ایک بات بتائیں اگر کسی کی اولاد ہے تو میں اس کی بات ایکزمپل لگتی آپ کے اولاد ہے آپ اپنے اولاد کو ایک اچھی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں آپ کے وہ عالی تعلیمی داروں میں جائیں یونیورسٹیز میں اچھی اچھی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کے پڑھیں تو ان کو سکول کالجز میں آپ بہت محنت کرواتے ہیں بس بچے کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے یہ مجھے کیا کرایا جا رہا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں محنت کر کر کے یا ہو گئی ہوں تو لیکن آپ جانتے ہیں ابھی جو وہ ٹینشن کارٹ لے گی یا کارٹ لے گا بعد میں اس کے لئے سکون ہے ایسے ہی ہے تو اللہ تعالی بھی تو یہی کر رہے ہیں ہمارے لیے ہم یہ بات پیرنٹس بن کے سوچتے ہیں تو پھر ہمیں ریلائز ہوتا ہے اچھا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں تو اللہ تعالی جو ہم سے ستر ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں کیا اللہ تعالی کیا ہمارے لیے بہتر نہیں سوچے آج فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے بہت ترس آتا ہے جو ہو رہا ہے بہت دکھ ہوتا ہے ترس تو ہے چھوٹا لفظ ہوگا تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہو رہا ہے لیکن اس دن میں ایسے شیطان خیال ڈالتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی مدد کریں مدد کریں اللہ پاک یہ سب جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں دیکھیں ایک فیوچر لکھ دیا گیا ہے سعودی عرب میں سبزہ آ گیا ہے بہت سارا ایک ریور ہے وہ خوشک ہو چکا ہے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو عام ہو چکے ہیں قیامت کی نشانیاں کب سے پوری ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہے آپ کی جو کہ فیوچر ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کیا کیا ہونا ہے حکل سلمانی بننا ہے یہ سب چیزیں لیکن یہ جو بھی پروڈکشنز ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے کس طریقے سب ہونے ایک دم نہیں ہو جانا اس دن ایک سائنٹس بتا رہا تھا کہ ارث کے اندر ایک کور ہوتا ہے زمین میں ایک بیچ کور میں آسانی طریقے سمجھاؤں اگر تو جن کو کور کا مطلب نہ سمجھائے سمجھ لیں ایک زمین کے اندر ایک اور چھوٹا سا گولہ ہے جو کہ جو کہ وجہ بنتا ہے کہ زمین گھومتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو گولہ ہیں اس نے گھومنا بند کر دیا وہ رکھ چکا ہے اور چانسز ہیں کہ وہ گولہ الٹی طرف گھوم جائے گا جب الٹی طرف گھومے گا تو سورج جو ہے وہ جہاں سے اب نکل رہے ہیں وہاں سے نہیں نکلے گا مطلب کہ دوسری طرف سے نکلے گا قیامت کی نشانی تو یہ جب ایک دم نہیں ہو جائے گا کہ سورج میں خود ہی کہیں سے نکل آنا ہے پورا نظام سے ہر چیز ہونی ہے سموثلی ہونی ہے تو پھر آپ کو ریلائز ہے کہ اچھا یہ ایسے ہونا تھا اچھا اچھا یہ والی چیز ایسے ہونی تھی تو قیامت کے نشانیاں اور قیامت تک پہنچنے کا سفر بڑے سموث فلو سے ہونا ہے ایسی نہیں ہر چیز ہو جانا ہے کہ ایک دم ہی کوئی آکے کہیں کھڑا ہو گیا چلو جی قیامت آگئی ایسی نہیں بڑے سموثلی سب کچھ ہونا ہے تو بات کہنے کی یہ ہے کہ اصل زندگی تو وہ ہے اور یہاں فلسطین کے مسلمانوں کے بات ہم کریں تو میں جیسے پریشان ہو رہی تھی میں نے ایک بات سوچی اور وہ یہ کہ کچھ ویڈیوز میں بھی آیا تھا کہ وہ لوگ تو شہید ہو رہے ہیں اور شہید ہی صرف چاہے گا کہ میں دوبارہ جا کر شہید ہوں کوئی انسان واپس ہی جانا چاہے گا سوائے اس کے جو کہے گا کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں دوبارہ جا کے کیونکہ اس کو اس کا رتبہ ملے ہوگا اس کو پتہ ہے کہ اس کو کیا رتبہ مل رہا ہے تو میں اس چیز کو انکرش تو نہیں کر رہی کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن اب جو ہو رہا ہے اس میں بھی یہ ایک پوزیٹیو سائٹ ہے کہ وہ شہید ہو رہے ہیں اور دعا ہے کہ ظلم ختم ہو جلد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتاہ تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہی دینی ہے اس لئے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس ساری جو ویڈیو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ درود پاک پڑھنا آپ کے مسئلے مسائل جو بھی ہیں ان سب کو ختم کر دے گا جیسے کہ اگر کسی کو شادی کا ایشو ہے اگر کسی کو مالی حالات کا مسئلہ ہے صحت کا مسئلہ ہے بیماری کا مسئلہ مجھے اکثر کومنٹ آتے ہیں کہ ہم بیماری کے لئے یہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں آپ ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اچھا کریں گے اکثر اوقات کیا ہوتا ہے ہم پر جو بیماری آتی ہے وہ ہماری ایک اور بیماری کی جڑ کو نکالتی ہے اور وہ بھی کیور ہو جاتی ہے ہیل ہو جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے جیسے ایک آدمی تھا اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا جو پتہ تھا اس کے اوپر کہیں جا کے گاڑی لگی اور وہ بلکل سمجھے کچھلا گیا زیادر سی باتیں ختم ہو چکا تو ڈاکٹرز نے اس کو نکالنا تھا جب آپ اپریشن کر کے وہ نکالا گیا پتہ لگا کہ اس میں کینسر تھا جو کہ اگر یہ نہ نکالتے اس نے تو ٹیسٹ نہیں کروایا تھا بلکل بھی اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا ایکسیڈنٹ ہوا پتہ ڈیمیج ہوا ایکسیڈنٹ سے وہ نکالا تو ڈاکٹرز نے کہا اس میں تو کینسر تھا تو اگر وہ پتہ اس کی باڈی میں رہتا تو وہ تو پورا ہی مر جانا تھا اس نے اس کی پوری باڈی کینسر کے مرز میں مبتلا ہو جاتی تو کچھ بیماریاں کچھ مشکلیں آتی ہی اس لیے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہمیں وہ اچھی رہ پر لے کے جا سکیں ہماری دوسری مشکلات بڑی بڑی مشکلات ختم کر سکیں اور یہاں میں ایک شادی کے بارے میں بات کروں گی دیکھیں درود پاک آپ پڑھیں گے نا اگر تو آپ کے مسئلے تو ختم ہوں گے ہوں گے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ بیماریاں جو آئیں گی وہ بھی حالاتیں اچھے حالات کی طرف آپ کو لے کے جائیں گی لیکن ایک بات اپنے مائن میں رکھیں اگر درود پاک پڑھ کے کیونکہ سکون تو سب کو مل جاتا ہے لیکن درود پاک پڑھ کے اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس میں ہنڈرٹ پرسنٹ بہتری ہے اگر آپ کا کوئی ایسا پارٹنر ہے جس کے ساتھ آپ لائف گزار رہے ہیں اور کوئی بہت بڑی مشکل آگی ہے اول تو درود پاک پڑھنے سے سارے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ یہی بات ہے لیکن ایک پرسنٹ جیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی اور بہتر پلین آپ کے لئے سوچا ہوتا ہے اسی طرح میری فیملی میں ہماری فیملی میں دو ایسے رشتے ہیں جو جب ٹوٹ رہے تھے تو ان کا وٹہ سٹھا ہوا تھا جب ٹوٹ رہے تھے تو سب کو بڑا دکھ تھا لیکن آج اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں لیکن میرا مقصد یہاں پہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ درود پاک پڑھتے وقت یہ بات یعنی آپ کے مسئلے حل ہی نہیں ہوں گی میرا یہ مقصد نہیں ہے بالکل بھی میرا مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ درود پاک آپ پڑھیں گے تو آپ کے اوپر جو پرابلمز ہیں جو پریشانیاں ہیں اگر آئیں گی بھی تو ایسے نکل جائیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں جلے گا درود پاک پڑھنے والوں کی زندگی میں یہ کرم ہوتے ہیں تو آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے آپ کو اس سے بہتر نہیں ملے گا اور سکون درود ابن حیمی کی سب سے بڑی خاصیت بتاؤں کیا ہے ہوتا کیا ہے کہ اصل میں ہم پہ جب کوئی پرابلم آتی ہے ہماری زندگی میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں لیکن جب ہم پہ کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پرابلم جس پہ ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں جس پرابلم کے اوپر ہم اپنا دماغ لگانا چاہتے ہیں اسی پرابلم کے اوپر ہم پریشان ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں زندگی میں لیکن کوئی ایک ایسی پرابلم جس کو ہم دل سے لگا لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو بھی آپ دل سے لگا لیں گے تو وہ آپ کے لئے بڑا مسئلہ بن جائے گی تو ہم ظاہر سے پتہ ہمارا رییکٹ کرنا ہمارے برین کاؤس پر رییکٹ کرنا ڈپینڈ کرتا ہے اب ہم کیا کریں گے جب ہم اس کے اوپر رییکٹ کریں گے تو ہمارے لیے یہ چیز بہت مشکل ہو جائے گی اور اس مسئلہ نے کب ہون ہونا وہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو ہلکان کرتے جاتے ہیں تو جب ہم درودے پاک پڑھتے ہیں اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ ہلکان ہونا ہم بند کر دیتے ہیں اور ہمیں کہا ہمیں سکون مل جاتا ہے بہت زیادہ یہ پہرے دن ہی مل جائے گا آپ ایک ہزار مرتبہ درودے ابراہیمی ختم کر لیں سو ایہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ پتا لگا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ